ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر لیمبر ایجنسی سبسکرائب کریں کوئی ہمارے لیے غم نہ کرے ہمیں ستاون ملک مسلمانوں کے ہیں مگر ہمیں کسی سے کوئی امید نہیں ہے کوئی ہمارے لیے کوئی ہمدردی کی بات نہ کرے کوئی ہمارے لیے پریشان نہ ہو وہ کہتے ہیں ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہم پہ اللہ کا شکر ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے ہم نے ان یہودیوں سے جو جنگ شروع کی ہے وہ ستاون ملکوں کے بھروسے پہ نہیں بلکہ ایک اللہ کے بھروسے پر کی ہے دین محمدی کے لیے کی ہے نبی کے دین کے لیے کی ہے ہمیں تم سے ہمیں کسی سے کوئی امید نہیں ہے انہوں نے یہ کہا اے لوگو ہم تمہارے لیے قابل رحم نہیں ہیں بلکہ ہمیں دیکھ کے جینا سیکھو کہ ہم نے اپنی جانے تو دے دی مگر قبلہ افل کو نہیں چھوڑا ہم نے فلسطین کو فلسطین کو تم اپنے محلے کی مزیدوں میں نہیں جا سکتے تم اپنے بچوں کے لڑکوں کے جہیز لینا نہیں چھوڑ رہے آپ اور میں غریبوں کے لڑکیوں پہ ظلم کرنا نہیں چھوڑ رہے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم فلسطینیوں کے عاشق ہیں فلسطینیوں کو ہماری ضرورت نہیں وہ تو بس اللہ ان پر رحم کرے مگر دنیا نے قومیں تو بہت دیکھی پوری دنیا کو دعوت دے رہا ہوں یہودی نصرانی پوری دنیا کے جتنے بدشت ہیں جہنی سب کو میں کہتا ہوں دعوت دے کے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ آئیں اور آ کر کے ذرا بتائیں دنیا میں اتنی جگر والی قوم دنیا نے دیکھی کوئی دنیا میں ایسی قوم نہیں ہے ان کے پورے محلے محلے پم سے اڑا دئیے گئے اور جو بچے بچے ہیں وہ رو نہیں رہے ملکہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور کہنے والا نبلوان نگم بشین من الخوف بلجوئے ونقسم من الاموالے بلنفوس والسمراء واباشر صابرین وہ دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ جب فلسطینیوں کے صبر کا یہ عالم ہے تو پھر حسین ابن علی کے صبر کا عالم کیا ہوگا ان کے لئے اللہ فضل فرمائے گا ان پر رحم فرمائے گا ان میرے بھائیوں پر ان مسلوموں پر ان تکلیبانوں پر اللہ ان پر رحم فرمائے گا مگر ہم تو اپنے اوپر رحم کریں ہم نے اپنی زندگیاں چورائے پر بیٹھ کے گزالنی کتن لوگ یہاں بیٹھے ہیں جنہوں نے کبھی زندگی میں سو مرتبہ اللہ کا نام لیا ہو کبھی سجدے کر کے رویا ہو کبھی کہا ہو مالک واپت جانا ہے نوجوانوں کی حالت بگڑ گئی لڑکیوں کی عورتوں کی حالت بگڑ گئی پورے گھر اب گانے سانے ناچے گانے ناج گانے ڈی جے جاڑ گانے گھروں میں بجنے لگے ہر گھر سے گانے کی آوازیں آنے لگی ہر گھر میں گانا بجنے لگا ماذا اللہ ہر گھر میں ناچ کود ہونے لگا ہر گھر میں واہیات کام ہونے لگے ہر گھر میں بے پردگیاں ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں نیاری امبری طرف غور کیجئے گا سنئے گا سنیں اس کے جو ہے نا دونوں گردے خراب ہو گئے اب وہ جو پھل اس نے بھیک مانگی تو کسی نے بھیک بھی نہیں دی کالا چہرہ پڑ گیا خوبصورت آدمی تھا مگر کالا رنگ ہو گیا مرنے والا تھا بی بی نے پوچھا کیوں روتے ہو گلگا ایک تو تمہیں جیتے جی بیبا دیکھ رہا ہوں بچوں کو یتیم دیکھ رہا ہوں کہ میرے بچے یتیم ہو جائیں گے بعد میں کون ان کا خیال لکھے گا اللہ اکبر اللہ نے آپ کو ابھی تک زندہ رکھا ہے تو آپ بھی شکر ادا کرو ایک پقین نے مجھ سے ہاتھ پکڑے کہا تا سیئے صاحب آپ زندہ ہو تو شکر ادا کرو ابھی تک موت نہیں آئی اللہ نے زندگی دے رکھی ہے اگر آپ مر جاتے تو آپ کے بچوں کا کیا ہوتا وہ یتیم ہو جاتے شکر ادا کرو ابھی تک اپنی اولاد پر بیٹھے ہو آپ کی اولاد یتیم نہیں ہوئی اگر یتیم ہو جاتی تو دیکھو یتیم کو تو کوئی چوکلیٹ نہیں دیتا یتیم کو تو کوئی توفی نہیں دیتا یتیم کے سر پہ تو کوئی ہاتھ نہیں پھیرتا اگر تم اپنے بچوں پر بنے ہوئے ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو میرے دوستوں میرے بھائیوں سنو وہ کہہ لگا میں اپنے بچوں کو جیتے یتیم دیکھا ہوں اور اپنی پی بی سے کہہ لگا میں سوچ رہا ہوں اللہ نے آواز دی میں نے گانے گائے ملکوں میں یا یاشیاں کی جا کر کے آج میرا یہ حال ہو گیا کہ کوئی میرا ساتھ دینے کے لیے تیان نہیں دنیا والوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا سوچ رہا ہوں جتنے میں نے گانے گائے تھے اگر اتنا اپنے نبی کی ناتے پڑی ہوتی تو میرا یہ حال نہیں ہوتا اگر نبی کو نازی کر لیا ہوتا چونکہ یہ زندگی سب کے لیے نہیں ہے میرے دوست میرے بھائی تیری زندگی موت کی طرف تجھے لے کے جا رہی ہے اے میرے دوست میں تجھ کو بتا رہا ہوں کہ تُو موت کے طرف میں موت کی طرف ہر لمحہ موت کے طرف یاد رکھنا میری اس بات کو کوئی تیرے کام نہیں آئے گا یہ دنیا شرف تیری کمائی کی بھوکی ہے جب کوئی پوڑا ہو جاتا ہے کمانا چھوڑ دیتا ہے لوگ اس سے باستہ چھوڑ دیتے ہیں لوگ اس کے کام نہیں آتے لوگ کہتے ہیں یہ پوڑا مر جائے تو بہتر ہے یعنی دنیا تیرے کام سے تُس سے محبت کرتی ہے یاد رکھنا میرے نبی فرماتے ہیں جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو میت چیختی ہے اور چیخت کے کہتی ہے کہاں جاتے ہو میرے رشتہ داروں مجھے چھوڑ دے کہاں چلے میرے دوستوں مجھے چھوڑ کے کہاں چلے میرے بھائیوں مجھے چھوڑ دے میرے خاندان والوں مجھے چھوڑ کے کہاں چلے یہ اندھیری قبر ہے تختیں لگا دیئے گئے اوپر سے مٹی ڈالی گئی پوری قبر میں اندر اندھیرا ہے ایسا اندھیرا کہ جب آنکھ کھلتی ہے تو بے چین ہوتا ہے روشنیوں کا شوقی کہاں جاتے ہو مجھے چھوڑ کے ایسی چیخ مارتا ہے حضور فرماتے ہیں اگر وہ جو اس کو دفن کر کے واپس جاتے ہیں اگر وہ سن لیں تو وہ اس کی موت پر نہیں اپنی زندگیوں پر روئیں اپنے بچے چھوڑ دیں اپنے جنگلوں میں نکل جائیں عبادتیں کریں اگر ان کو صرف یہ خبر ہو جائے کہ مننے والا کیا کہہ رہا ہے اور کیسے باز دے رہا ہے افسوس یہ ہے کہ جو یہ آج تقریر کر رہا ہے یہ بھی ایک دن قبر میں چیخ مارے گا اور جو سن رہے ہیں یہ بھی چیخیں ماریں گے کوئی نہیں بچے گا نہ تقریر کرنے والا بچے گا نہ سننے والے بچیں گے وہاں آدمی کی جب آنکھ کھلے گی تو کہے گا میری بی بی کہاں ہیں کہے گا میرے بچے کہاں ہیں جو جس سے محبت کرتا تھا وہ اسی کا نام لے گا جس سے محبت کرتا تھا اسی کا نام لے گا جسے دولت سے پیار تھا وہ دولت کے بارے میں سوچے گا میرا گھر چلا کہاں چلا گیا اب وہاں گھر ہے نہیں وہاں بی بی ہے نہیں وہاں بچے ہیں نہیں اندھیرہ آلم ہیں کہتا ہے میری بی بی پرشتے کہیں گے تیرا رب کون ہے میرے بچے کہیں تیرا دین کیا ہے میرے بچے کہیں نبی پاک تستشریف لے کر کے آئیں گے قبر کے باہر رشتے دار رہ گئے بھائی نے ہاتھ جھاڑ دیئے مٹی ڈال دی ہاتھ جھاڑ دیئے بابا چی بتی جو نے ہاتھ جھاڑ دیئے بینوئیوں نے ہاتھ جھاڑ دیئے بان جو نے ہاتھ جھاڑ دیئے رشتہ داروں نے ہاتھ جھاڑ دیئے سارے رشتہ داروں نے ہاتھ جھاڑ دیئے سارے پروسیوں نے ہاتھ جھاڑ دیئے سارے عزیزوں نے ہاتھ جھاڑ دیئے اے اللہ سب سے ہاتھ کیوں جھڑوائے ہیں سب سے مٹی قبر پہ کیوں ڈلوائی ہو اللہ کی رحمتوں کی آواز آئی میں دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں کہ دیکھو رشتے داری یہاں کٹھے یہ مرنے کے بعد سب نے مٹی تیرے اوپر ڈال دی اب تیرا کوئی ساتھی نہیں ہے اب قبر کے اندر تیرے عمال ہیں اب اگر تُو نے صرف دنیا کے لیے جیا ہوگا تو دنیا قبر میں پکا لے گا قبر میں دنیا نہیں ہے نہ بچے ہیں نہ پی بی ہیں تو پھر کہے گا کہے گا ہائے میں کیا ہو گیا ہائے میں کونسی جگہ آ گیا مگر سن اگر تُو نے نبی سے محبت کی ہوگی اگر پیغمبر خدا سے محبت کی ہوگی تو قبر میں کوئی اور تو نہیں نبی ضرور تشریف لائیں گے اور اگر تُو نے نبی کو چاہا ہوگا تو فرشتے پوچھیں گے یہ کون ہے تو تُو کہے گا یہی تو میرے آقاں ہیں انہی کے لیے تو روتا تھا انہی کا تو کلمہ پڑتا تھا ان پر انہی تو درود مرتا تھا انہی کے مدینے کے لیے میں تربتا رہتا تھا دن رات یہی میرے سرکار ہیں یہی میرے آقاں ہیں قبر میں آج پھولے نہ سمائے گا آسری جس گل کے جویا تھے اس گل سے ملاقات کی رات تو جس نے نبی سے محبت کی آج وہ آسانی میں ہیں اور یاد رکھو جو قبر کے پار رہنے والے ہیں انہیں دل میں مد رکھو جو قبر کے اندر آنے والا ہے اسے دل میں رکھو میرا پریلی کا تاجدار بولا قبر میں لہرائیں گے تاہش چش میں نور کے جلوہ فرما ہوگی جب تلد رسول اللہ یعنی جو قبر کے باہر رہنے والے لوگ ہیں انہیں دل میں مت لگاؤ نہ بی بی دل میں نہ بچے دل میں نہ گھر دل میں نہ نہ دل میں نہ رکھو دل میں صرف حضور کا مقام اور اگر دل میں حضور رہیں گے سبحان اللہ بول بولو 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 سبحان اللہ اگر دل میں حضور رہیں گے تو جب تک زمین پر تھا نبی کا زمین میں گیا تو نبی کا تو میرے تاجو شریع فرماتے ہیں آپ کی طلاق کو دیکھا جان دی اور قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ قبر میں پہنچا تو دیکھا اب جس عورت نے اپنے گھر والوں سے محبت کی ہوگی جس میری بہن میں فیشن سے محبت کی ہوگی ناٹکوں سے غیبتوں سے چگلیوں سے محبت کی ہوگی تو قبر میں تو چگلی کا کوئی حساب نہیں کس سے کرے گی چگلی ویسے تو مییت میں جا کے بھی نہیں چھوڑتی کسی نہ کسی کی کری دیتی ہے مگر وہاں کیسے کرے گی میری بہن نہ وہ چگلی کرنے کے لیے میں نے نبی فرماتے ہیں حضور نکل کے جا رہا ہے سرکار کی جو سواری تھی نا بھوڑا وہ بدکنے لگا تو حضور نے مقام اور قبرستان کے قریب فرمائے اس قبر میں عذاب ہو رہا ہے حضور کیوں ہو رہا ہے فرمائے یہ صاحب قبر جو ہے غیبت کا اچھا آپ نے کبھی دیکھا ہے قبرستان کے اندر پیڑ ہوتا ہے پیڑ پیڑ مگر پیڑ پر آپ کو کبھی گھونسلہ نہیں ملا ہوگا چیک لیں باہر قبرستان کے جو پیڑ ہوتے ہیں اس میں گھونسلے ہوتے ہیں جو قبرستان کے اندر پیڑ ہوتے ہیں اس میں گھونسلے اس وجہ سے کہ ان چرندوں پرندوں کو قبر کا عذاب دکھتا ہے اس وجہ سے وہ وہاں اپنے گھونسلے گھونسلے نئی بناتے گھونسلے میری بہن اگر تُو نے اس کے بجائے نبی پر درود پڑا ہوگا تو سنجھ جب مقبر میں جائے گی نبی تشریف لائے گی تو جیسی حضور آئیں گے سبحان اللہ جیتے جیتوں میں انہیں جان نہ پایا مگر جب میری جان گئی میں انہیں جان گئی تو بجو ہے کی نہیں جب میری جان گئی پھر میں انہیں جان گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور سے محب رات کا وقت ہے امہ آئشہ فرماتی رات کا وقت سردیوں کی راتیں حضور کا چہرہ سرخ ہوا میرے گھر پہ تھے پھر حضور نے فرمایا آئشہ مجھے اجازت دو میں نماز پڑھنے چاہتا ہوں سردیوں میں اپنی بی بی کے بستر میں حضور ہے اور بی بی سے کہہ رہے ہیں اجازت دو نماز پڑھنے امی آئشہ نے کہا حضور آپ مالک ہے میں تو آپ کی کنیز آئشہ میں کون ہوں پر میں نہیں تم مالک ہوں آج کی رات آپ اگر اجازت دو گی تو نماز پڑھنے کوئی اپنی بی بی سے اجازت لیتا ہے بی بیوں کو تو لوگوں نے پیر کی جوتی سمجھ رکھا ہے حالانکہ بی بی پیر کی جوتی بھی نہیں ہے سرکتاج بھی نہیں ہے عورت دل میں لکھنے کے لائے اسے عزت کرو اپنے گھر کو اگر بنانا چاہتے ہو تو اپنی بی بی کو کسی کے سامنے زلیل مت کرو یہ میری دفع سننو لکھ لو ان کو اپنے بھائی سے کہو کہ تم میری بی بی سے کچھ نہیں کہو نہ اپنی بھائی سے جو بھی کہنا ہے خود کھنے اسے زلیل نہ کرو عورت مرد کی بھائی پسلی سے بنی اور یہ سیدھی نہیں ہو سکتی عورت کو سیدھا کرنے کے جکر میں کتنے مرد سیدھے ہوگی یہ سیدھی نہیں ہوگی میں کوئی مزاق کی بات نہیں کروں دھیانتے سنو میری بات اپنی بی بی کی محبت جب کروگے گھر کا محول اچھا رہے گا جھگڑا میاں بی بی میں ہوتا ہے تو شیطان دونوں پر ہا بھی ہو جاتا ہے یہ لکھ لینا میری بات کو چونکہ میاں بی بی دونوں الگ رہیں گے تو شیطان دونوں پر حملے کرے گا اور ان کو ایک طریقے سے گمراہی کرنے گا جب بی بی سے ملو بات کرو سلام کرو دعا کرو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بی بی کو سلام بھی کرتے تھے سبحانہ اور میرے نبی گھر میں آتے تھے تو نبی پاک بھی امی آئیشہ ناراض ہو جاتی تھی تو حضور منا بھی لیتے تھے اب تمہارا میاں بی بی جھڑا ہو جائے تو کھانے تک مجھانے دیں اپنی بی بی سے کمرے میں معافی مانگ رہا کوئی بری بات نہیں ہے تمہارے باپ دادے کی سب کی عزت خراب ہو جائے گی ہمجھ رہو گھر میں اپنی بی بی سے کہہ دوں کہ چلو ختم کرو تو کوئی بات خراب ہے یہ کہ بولو کون آگئے بولو جلی بولو میر عبدالواحد بالگرامی کے کون آگئے چشم و چھرا ان کی خانگاہ کی امانت اور انہوں نے جنہیں اپنا سجادہ نشین بنایا وہ آگئے سبحانہ اہزار بھائی اور وہ شخصیت آگئی کہ بیسے تو بالگرام کا بہت بڑا مقام ہے سب جانتے ہیں سب کو پتا ہے مگر اس اہد میں جو لوگوں کو تھوڑا سا میں مینٹنڈ کر رہا ہوں اور بہت زیادہ توازن کے ساتھ اپنی بات کہنا چاہتا ہوں مگر بات میری بڑی خاص ہے ویسے تو بلگرام کو سب جانتے ہیں مگر خان کا ہے واحدیہ کی شہرت میں کیارہ بارہ چاند لگانے والی شخصیت آگئی جنہوں نے یہاں سے لے کے آپ کے کجرات تک اور ادھر پورا جو ہے وہ ہیدراباد اور ادھر تمام پورے ہندوستان سے الحمدللہ پورے ہندوستان میں جنہوں نے واحدی فیضان کو عام کیا سیئے سوہلنیہ سے حضرت تشریف رکھتے ہیں اور حضرت کی دعاوں سے ماشاءاللہ بڑا بابرکت پروگرام ہے یہ اور میں اپنی بات کر رہا ہوں زور سے بنے سب پاہ امہ آئشہ فرماتی حضور نے مجھ سے کہا آئشہ مجھے اجازت دوں کہ میں نے اپنے رب کے حضور نماز پڑھوں کہتی میں نے ارس کر دی حضور آپ مالک ہیں میں نے اجازت دے دی تو حضور نے نماز کے لیے مسلح بچھایا اور مسلح بچھایا میرے نبی نے حضور نے مسلح بچھایا تو کہتی حضور کے رونے کی آواز فرماتی میرے مجھ تک آنے لگی حضور کا جو دل دھرکتا تھا اس کی آواز میں سنتی تھی فرماتی حضور اتنا روئے اس رات اتنا روئے سردیوں کی راتوں میں حضور کی آنکھیں سوج گئیں اور اتنے آنسو نکلے کہ گھر کے باہر کو نکل گئے یعنی حضور کے آنسو میرا امام کہتا ہے آنکھیں رو رو کے سجانے والے جانے والے نہیں آنے والے اتنا روئے حضور کی حضرت سیدنا بلال حبشی تشریف لائے اور انہوں نے دیکھا کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہیں تو عرض کی یا رسول اللہ آپ کی روتے ہیں آپ کے ستقے سے اللہ اگلوں کے اور پچھنوں کے گناہ بخشے گا آپ کی روتے ہیں آپ نے فرمایا میں کیوں نہ روں جبکہ مجھ پر یہ ایک آیت آج نازل ہوئی ہے فرماتے ہیں حضور مجھ پر یہ آیت نازل ہوئی ہے یعنی اللہ نے فرمایا کہ دن رات کا ہونے زمین آسمان کی پیدائش میں اور رات کا دن میں اور دن کا رات میں ہونا اس میں نشانی ہے اقل والوں کے یہ یعنی صبح جو ہو رہی ہے یہ اقل والوں کے لئے نشانی ہے یہ جو شام ہو رہی ہے یہ اقل والوں کے لئے نشانی ہے یہ ہمیشہ ہوتی نہیں رہے گی اقل والوں کے لئے یہ نشانی ہے یعنی دن رات کا صبح شام کا ہونا یعنی میری اور آپ کی موت یعنی میری بہنیں ہم سب کی موت قریب قریب تر آتی چلی جا رہی ہے اتنی نزدیک تر آتی چلی جا رہی ہے کہ ہم نے اس کے بارے میں کبھی سوچا نہیں کبھی غور نہیں کیا یہ جو دن نکلتا ہے یہ اتنی نکل کے ختم ہو جاتا ہے یہ جو رات ہوتی ہے یہ نکل کے ختم ہو جاتی ہے اللہ حوات پر ذرا غور کریں ایک جگہ کا اصول یہ تھا کہ بادشاہ کو پانچ سال تک بادشاہ بنا کر رکھتے تھے کتنے سال تر اور پھر پانچ سال کے بعد جنگل کے درندوں میں ڈال لیتے تھے درندے کھا جاتے تھے اور پانچ سال کے بعد درندے کھا جاتے تھے اب پانچ سال کے لئے تو بادشاہ بنتا تھا آدمی مگر ساڑھے چار سال کے بعد اس کی سانسیں وہ دپریشن میں چلا جاتا تھا وہ نفسیادی طور سے مریض ہو جاتا تھا کہ نا جانے اب کیا ہوگا اب وہ اپنے بادشاہ بنتا تھا آدمی پانچ سال بادشاہ بنا رہتا تھا اور پانچ سال کے بعد اس کو ڈال دیا جاتا تھا درندوں میں درندے پھاڑ اور ڈال دیتے تھے اچھا یہ ان کا قبیلے کا رواج تھا کہ وہ اس کو بدلتے نہیں تھے اب سنو ایک آدمی اقل مند اس میں بادشاہ بن گیا اقل بند نہیں اقل مند اور وہ اتنا اقل مند تھا کہ اس نے سوچا کہ جانا کہاں ہے پانچ سال کے بعد کیونکہ اور بادشاہ تو پانچ سال تک خوب یاشی کرتے تھے شرابیں پیتے تھے عورتوں میں رہتے تھے مگر پانچ سال کے بعد ساڑھے چار سال کے بعد اس کے نمپسینے جھوٹنے جروع جاتے تھے دپریشن میں آرہم موت کا وقت آگیا اب تو بڑا معاملہ خراب ہے جانا ہے وہاں پہ درندے کھا جائیں گے چیٹ پھاڑ جائیں گے اس نے سوچا جانا کہاں ایک دن بھی سکون سے نہیں بیٹھا جہاں جانا تھا وہ پورا جنگل ساپ کروا دیا سارے دنندے مروا دیئے اور بہترین مکان بنوایا اپنا بہترین قلعہ اور بہترین پانچ سال تک ایک دن بھی سکون سے نہیں بیٹھا روز سوہ شام کام کرتا تھا اور جیسے ہی اس کے جانے کا وقت ہوا لوگوں نے دیکھا تو یہ تو بلکہ ٹھیک تھا نہ گھبر آیا نہ پریشان ہوا بلکہ مسکرا رہا تھا لوگوں نے کہا اور بادشاہ جو جاتے تھے تو وہ تو روتے چیختے چلاتے جاتے تھے تیرا وقت پورا ہوا ہے تو تو بڑا خوش جا رہا ہے کہہ لگا وہ بے بغوب تھے جہاں جانا تھا وہاں کی تیاری نہیں کرتے تھے میں تیاری کر کے جا رہا ہوں تو مجھے آج افسوس نہیں ہے مجھے آج افسوس جلدی بولو مجھے آج افسوس مجھے آج افسوس میر عبدالواحد بالگرامی سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ لہ ان کے پاس ایک آدمی آیا کہہ لگا صاحب مجھے موت سے بڑا ڈر لگتا ہے آپ نے فرمایا تم کیا کیا کرتے ہو کہہ لگا میں ایسے میرا گھر مات فرمایا کھانے پینے میں کیسے ہوگا بہت اچھا صدقہ کیا کرو کیا کیا کرو بولو صدقہ کیا کرو بہت ڈر لگتا تھا راتوں میں روتا تھا موت کے ڈر سے مگر آپ کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا صدقہ کیا کرو صدقہ کیا ایک سال ایک سال کے بعد آکے بولا حضور پہلے ڈر لگتا تھا اب مرنے کو دل کرتا ہے اب دل کرتا ہے مر جاؤں کیا معاملہ ہوا آپ نے فرمایا بات یہ ہے کہ جب تم یہاں پر آئے تھے تو تمہارا آخرت میں کچھ نہیں تھا لہذا نئی جگہ جانے کے لیے دل گھبراتا ہے انجان جگہ آجنبی جانے پہ دل گھبراتا ہے جب تُو نے اللہ کے نام پہ صدقے کیا ایک سال تو آخرت میں تیرا ایک گھر بن گیا اور جب گھر بن گیا تو اب وہاں جانے سے تیرا دل گھبراتا نہیں رہا ہے بلکہ تیرا دل چاہ رہا ہے تیرا دل تیرا دل چاہ رہا ہے اب اچھے میری بات سنو میری بات سنو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں چاہے گا تو تب اب آپ کو میں بتاؤں ایک بات ایک عورت توجہ کرنا میری بات پر دھیان دینا یہ جو ہے نا یہ بچے کیسے نیک بنتے اور یہ حالات کیسے سملتے ہیں یہ سنو ماں اگر بچے کو چاہے تو نیک بنا سکتی ہے اور باپ دونوں بدائیوں سے ہجرت کر کے ایک خاندان دلی گیا دلی جب گیا وہ خاندان اس خاندان میں ایک بچہ اس کی مادات کو نماز پڑ رہی ہے اور نماز پڑھتے پڑھتے رونے لگی تحجد کا وقتہ بیٹے کی آنکھ کھل گئی دیکھا تو ماں رو رہی تھی اچھا امی روتی کیوں ہوں کہہ لگے بیٹے کوئی اور بات نہیں ہے بات یہ ابھی چھکلی گر گئی تھی سوچا آج چھکلی تو ہٹا دی مگر کل قبر میں جاؤں گی تو کیڑے ہوں گے کل قبر میں جاؤں گی تو بچھوں گے سوچتی ہوں آج چھکلی کو ہٹا دیا کل کیا ہوگا اندھیری قبر میں میرے لال تو بیٹا بھی رونے لگا تو ماں نے بیٹے سے یہ نہیں کہا کہ بیٹا کہ لگا اممہ آپ تو بڑی ہیں میں تو چھوٹا ہوں آٹھ سال کا بچہ تھا اگر میں مر گیا تو کیا ہوگا میں قبر میں جاؤں گا تو کیا ہوگا تو ماں نے سر پہ ہاتھ رکھا میرے لال میرے بیٹے اب سجدہ کر اللہ کے سامنے رو نماز قبر کا نور ہے نماز قبر کا نور ہے چل بیٹے نماز پڑ بیٹا سجدہ میں چلا گیا بیٹا جب رویا تو ماں بھی سجدہ میں جا کے بولی میرے مالک یہاں تک لانا میرا کام تھا اور یہاں سے آگے قبول کرنے نہ تیرا کام ہے روز ماں اپنے بچے کو تحجد کی نماز پڑھواتی تھی روز ماں اپنے ساتھ نماز پڑھ بچہ جوان ہو گیا اور ماں دنیا سے چلی گئی پھر بیٹے کا بھی دنیا پہ رنگ چلا دلی کے اندر اور بیٹے کا بھی بھی سال ہو گیا مگر آج آج سو سال تقریباً بیٹ گئے جا کے دیکھو دلی میں بادشاہوں کی عورتوں کے نام و نشان نہیں ہے کسی شہنشاہ کی بی بی کا نام نہیں ہے مگر جو رات کو اپنے بچے کے ساتھ روتے تھی اس کا مزار اڈیڑ بھی کا نہیں تین بھی کا زمین میں بنا ہوا ہے بیٹ دلی کے اندر اس کا نام سیدہ سلیخہ المارو مائی سائبہ ہے اور پڑوس میں اس کے بیٹے کا مزار ہے اس کی ماں کے مزار پہ حفظتے میں ایک بار بدھ کے دن میلہ لگتا ہے اور اس کے بیٹے کے مزار پہ روز میلہ لگتا ہے اس کے بیٹے کا نام نظم الدین محبوب الہی اب وہ کہا رہی ہے لڑکی بھاگ رہی ہے لڑکی نہ کٹھتی ہے پہلے تو ماں نہ کٹھتی ہے توجہ ہے کہ نہیں توجہ کرو لڑکی پیدا ہوئی اس نے ہوش سمالا اور ہوش جب سمالا لڑکی نے اب جب ہوش اس کا سمن میں آیا اب وہ دیکھ رہی ہے ٹی وی اور ٹی وی میں چل رہی فلم باپ دی یوز وہی بیٹھا ہے ماں بے غیرت وہی بیٹھی ہے اور بھائی بھی وہی بیٹھا ہے پورا خاندان بے غیرت ہے اندر گندی تصویریں چل رہی ہیں ہیرو ہیرو ملتے ہیں تو امی خوش ہو جاتی ہے ملتے نہیں تو امی رونے لگتی ہے ماں دیکھ رہی ہے کہ میرے بچے تو رو رہے ہیں جب توجہ کرو دیکھ رہی ہے کہ ماں رو رہی ہے دیکھ رہی ہے کہ بچے رو رہے ہیں اس کی بیٹھی دیکھ رہی ہے میری ماں رو رہی ہے اور ہیرو ہیرو نہیں ملتے ہیں تو امی بڑی روتی ہے اور جب بھاگ جاتے ہیں امی بڑی خوش ہو جاتی ہے پندرہ سال دیکھا سولہ سال دیکھا بیس سال کی ہو گئی یہ ڈراما دیکھتے دیکھتے اب جب وہ بڑی ہوئی تو اس نے دیکھا امی بھاگ رہے پہ خوش ہو جاتی ہے ان نے کہا میں بھی بھاگ جاتی ہوں اب جب وہ بھاگی تو امی رونے لگی میری ناک کٹ گئی میرا یہ ہو گیا میرا وہ ہو گیا ارے ناک تو تیری بات میں کٹی بے شرم پہلے تو تُو نے حرکتی یہی کی نا تُو نے اپنی بیٹی کو ٹی بی دکھائی فلم دکھائی اسے انگریزی کہانی سنائی سن اگر تُو نے جتنا اپنی بیٹی کو ٹی بی دکھائی اور جتنا تُو ٹی بی کے سامنے روئی اگر بیٹی کو لے کے سجدے میں روئی ہوتی تو تیری بیٹی نے ناک نہیں کٹائی ہوتی تیرا سر فقر سے پلت کر دیا دس سال کی لڑکی کو میں نے ایک بات ٹو کہتا دس سال پہ لے آس سے لے گیارہ سال پہ لے بارہ سال اس کے پینٹ پین نہیں تھی جینس کی تو میں نے اس کے بھائی سے کہا تیری آپ کی پینٹ جینس کی پینٹ پین نہیں سمجھاؤ تو مجھ سے نرال ہوئی لہا آپ میری پینٹ کے بارے میں چھوٹی بچی ہے بھی چھوٹی بچی ہے بھی تو میں نے کہا کیوں خلیم مجھے اپنی بینٹ پر بھروسہ ہے اور امی آشہ فرماتی ایک عورت نے مرد کے صرف جوتے پہن لیے جوتے تو حضور نے اس عورت پر لانت بھیجی صرف جوتے پہنے بات نہ کرو پیچھے بیٹھ کے بیٹھ سبجھاری نہیں آلی آپ کی میرے تتوجہ کر رہے ہو ہاں مطلب انسانوں والی حرکت توجہ ہے کے نہیں تو حضور امی آئشہ فرماتی ہے مردانہ وضاقتہ بنانے والی پر حضور نے لانت بھیجی اب میں نے اسے سمجھایا کہ سمجھاؤ اپنی بیٹھی کو تو کہہ لگے انہیں مجھ سے ناراض ہو گیا اور آج کی تاریخ میں اس کی وہ بہن غیر مسلم کے گھر میں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب بچپن سے نہیں ہوگی جب بچپن سے تعلیم نہیں ہوگی ماں جب نماز نہ پڑے باپ نماز نہ پڑے گھر میں دین کا ذکر نہ ہو قرآن نہ پڑا جائے تو گھر تو برباد ہونے سے کون روکے گا میری طرف دیکھو پہلے لوگ کیا کہتے تھے پہلے یہ سیئے صاف تشریف رکھ دیں پہلے کہ لوگ کیا کہتے تھے پہلے کہ لوگ کہتے تھے کہ نانی تک دیکھو رشتہ دیکھنا ہے تو نانی تک دیکھو یعنی ماں کو تو دیکھو دیکھو نانی تک دیکھو عزار بھائی سمجھ رہے ہو نانی تک دیکھو اور نانی تک صرف گونی کہتے تھے بلکہ اسلام بھی نانی تک دکھاتا ہے اسلام کہتا ہے نانی تک دیکھو اگر تمہیں دیکھنا ہے تو پہلے مکہ کی نانی ختیجہ کو دیکھو پھر مدینہ کی ماں فاطمہ کو دیکھو پھر کربلا کی زینب نواسی کو دیکھو ڈوکٹر ایسان نے جو بات کہی میں نے بھی تین چار دن پہلے پڑی اس نے کہا کہ میں ایک بات اس قوم کو بتا رہا ہوں کہ اگر تمہارے گھر بہت اچھے خصورت بن جائیں ان میں اچھے گھر بن جائیں ڈیکوریشن ہو جائیں ان میں اچھے پردے پڑ جائیں بہترین ڈیکوریٹ ہو جائیں بہترین مزین ہو جائیں اور گھر پڑے آلی شان بنگلے بن جائیں مگر تمہارا گھر برباد ہونے سے نہیں بچے گا وہ گھر برباد ہو کے ہی رہے گا جس گھر میں نبی کی بیٹی فاطمہ کی باتیں نہیں ہوگی یہ کیا بات کیا بات خاتون جنت کی بات نہیں ہوگی سیدہ فاق کی بات نہیں ہوگی وہ گھر بچ نہیں سکتا بربادی سے اس گھر کو کوئی بچا نہیں سکتا بربادی سے اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں بربادی فلا کی لڑکی نے اسلام چھوڑ دیا فلا چلی گئی اور اب تو کسی کو پروہ ہی نہیں میں بھی کہتا ہوں یہ اسلام چھوڑنے والی یہ مسلمان تو ہونی سکتی مسلمان کو اسلام چھوڑتی ہے ارے جس کا باپ مسلمان جس کی ماں مسلمان وہ اسلام کہے چھوڑے گی اسے صحیح معنوں میں اسلام پتہ ہی نہیں تھا اس کو خبر ہی نہیں ہوئی اسلام کیا ہے انہا اسلام ایک بار چڑ جائے نا تم یہ جان دے دیتا ہے بنتا مگر ایمان نہیں دیتا